اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل اپسلوٹ ٹیکنالوجیز میں آج آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں جتنے میرے لینڈ کروزر کے ممبرز ہیں جو لوگ ریشن کرنا چاہتے ہیں اینی لینڈ کروزر ایکل کو تو ان کے لئے جو ہے یہ ویڈیو بڑی یوسفل ہوگی انشاءاللہ جن لوگوں نے میرا ویڈیوز کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو نہیں دیکھا ہوا تو ان کو میں پیس کروں گا کہ وہ پارٹ ون اور پارٹ ٹو ضرور دیکھیں تاکہ ان کو مزید جو ابھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ان پارٹ کے بارے میں بھی جو ہے ان کو آرڈیا ہوگا کیونکہ جب وہ ویڈیوز دیکھیں گے تو ان کو پاکی چیزوں کو بھی بہتر آئیڈیا ہوگا تو پارٹ ٹری جو ہے اس پہ میں ڈسکس کر رہا ہوں میجر جو ہمارا انجن کا ہم نے رپیر کرایا ہے اس کی گلیننگ کرائی اور ٹو میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی چیسز اور جو بوڈی پارٹ ہم نے لگ کے سکھیے اور کس طرح کر کے ہم نے ان کو سیپریٹ کیا اور اس کے اوپر میں ہم نے انیلیسس کیا کہ ہم نے کیا چیزیں اس میں کرنی ہے اور کیا ڈیفکولٹیز ہمیں آئیں کیا چیلنجز آئے وہ میں نے لاس ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ میں نیکس منڈسکس کریں ہوں گا تو وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم وہ اللہ ٹاپک بھی کور کریں گے تو اس میں سب سے پہلے میں چیلنجز کی طرف آتا ہوں جب ہم نے گاڑی پار ٹو میں اپتہادا گاڑی ہم نے انٹری پوریشن میں اوپن کی اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز تھی وہ ہمیں پرابلم آئی اس گاڑی کی وائرنگ کی جو گاڑی کی وائرنگ تھی وہ جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے اس کے اندر زنگ بغیر آگیا تھا وہ خراب ہوگئی وہ ڈیمیز ہوگئی بہت سے جگہوں کیوں اس میں پانی جاتا رہا گاڑی کے اندر گاڑی تین سال کھڑی رہی تو اس لیے اس کی وائرنگ ہمیں سب چینج کرنی پڑی دوسرا چیلنگ یہ تھا کہ اس گاڑی میں جو انجن تھا وہ فیس لفٹ ہوا ہوا تھا کیونکہ اس کا جو ریجنل انجن تھا وہ اٹرال تھا بعد میں اس کو فورٹ مارٹو ڈیزل میں کنورٹ کر آیا تو اب انجن کی جو وائرنگ تھی وہ کیونکہ 24 والف انجن ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ جو اندر انٹیریئر تھا اس کے اندر ٹویل والف کی وائرنگ ہوئی تو اب اس ساری وائرنگ کو بھی ہم نے چینج کرنا تھا اگر انجن کی وائرنگ کی بھی ہمیں دوبارہ سے ساری وارہ لنک کرنی پڑی ایک تو چیلنج یہ وائرنگ کا تھا سیکنڈ چیلنج یہ تھا کہ گاڑی کے اندر جو سیٹ سی وہ ساری وائرنگ بھی ہم نے اس کی چینج کیا اور ساتھ ہم اس کا انٹیریئر پارٹ تو ہم کبیلیٹ کر رہے ہیں لیکن جو سیرز تھی وہ اس کی جو ہے ایوری سٹو ریبل روپیر ریبل نہیں تھی تو یہ سیکنڈ چیلنج میں جا تھا تھرڈ چیلنج جو تھا انجن کے اندر جو لیکی جو گیا رہا تھی وہ ہم نے دیکھنی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے شاکس کے اوپر ہمیں تھوڑا پرابلم آیا شاکس ہمیں چینج کرنا پڑے کیونکہ گاڑی کے شاکس بہت زیادہ یہ چل چکی تھی تو شاکس جا ہے وہ گاڑی کے کافی سوفٹ ہو گئے تھے اور وہ پراپرلی کام نہیں کارا جائے باقی ہم نے اس کی بوش وغیرہ باقی چیزیں ہم نے چیک کی ہیں کچھ بوش ہم نے چینج کی ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں میں تھوڑا باز بتاؤں گا تو وہ ہم نے کہا کہ چیز چینج کی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو اس کا اور ویو دیتا ہوں ویڈیو میں تو اس کے بعد پھر ہم اس میں زیادہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم بھی کریں گا اس میں میں آپ کو چیزوں کے بارے میں بریٹ بھی کر ہوا تو اس میں جو ہے انجن کے میں نے ٹاپک کو کوشش کیا کور کیا ہے جو انجن کا پارٹ ہے وہ ہم نے ارموست کر لی ہے تو اس کے بارے میں میں آج آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا ساری چیزیں تو لیٹس سی آپ جو ہے یہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں تو ویڈیو جو ہے وہ کچھ آپ کو یہاں پر ابھی ساری چیزیں نظر ہو یہ انجن تھا جو ہم نے گاڑی جب ہم نے لیٹس انجن اس کے نیشن میں تھا اور اس کو پھر ہم نے یہ ٹو پر ٹو ڈیزل ہے مینویل ہے ٹونٹی فور والو ہے یہ انجن ہم نے اپن کیا ہے یہ اس کے اندر آپ کو لکیج نظر آ رہی ہوگی تو یہ ہم نے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے پھر ہم نے یہ جو ہے یہ اس کا گیر باکس کا پارٹ ہے یہ انجن کے نیچے جین سٹ کی لکیج تھی تو اس کو ہم نے اس کے اندر نیا جین سٹ ڈالا ہے اس کے کچھ اور جو پارٹ تھے وہ کلین ہونے والے تھے وہ کلین کروایا ہیں گیر باکس پر ہم نے چیک کروایا ہے اس کا فرنٹ کے ساری گرل بغیر ہم نے چیک کرائی ہے یہ اس کی جین سٹ جو ہم نے لیا تھا یہ اس میں ڈالا ہے اس میں کچھ چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی تو یہ جو ہے یہ انجن ہم نے اپن کیا ہوا تھا اور یہ انجن کی آپ دیکھیں اس میں کبھی اتک کلیننگ ہوئی ہے اور یہ جو میکنیکل ورک جو ہے وہ انجن کے اوپر یہ ہو رہا تھا یہ اس کی بنا اپنے ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو میکنیک ہیں یہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کے شاکس چیک کر رہے ہیں اس کے انہوں نے بریکس چیک ہی ہیں لیکن ابھی بریکس جو ہے وہ گاڑی جو ہم اکمل کریں گے تو اس کے بعد اس کا رمائننگ کام ہوگا اس میں فیلال انجن رلیٹڈ جو لیکیج وغیرہ تھی انجن کی کلیننگ ہونے والی بھی تھوڑی بہت یہ انجن کی کلیننگ ہوئی ہے اس کو انجن کو ہم نے کلین کیا ہے اس کی تمام لیکیجز وغیرہ ختم کی ہیں اس کا گیر بوکس والاگر پورشن جو ہے آپ کو فرنٹ پر نظر آ رہا ہے اس کو چیک کروایا ہے یہ انجن کلیننگ پروسس ہو رہا تھا اس میں انجن کو ہی کلین کیا گیا سارا اس کے سارے جین وغیرہ ہر چیز جو ہیں وہ کلیر کی ہی ہیں تو یہ بیسیکلی جو ہے انجن جب ہم نے اس کو تین پورشن میں ڈوائیڈ کیا ہے تو ابھی ڈینٹنگ کا پارٹ اس میں چل رہا ہے کہ تو یہ انجن والا جو ہے یہ پورشن اب یہ تک کلین ہو چکا ہے اور یہ سارا انجن آپ کو نظر آ رہا کہیں گے سارے پارٹ اس کے کلین ہو گئے ہیں یہ سارے جہن سے یہ نوزلز ہیں جو اس کی بلوک تھی اور نوزلز کو اوپن کروایا ہے اور ابھی جو یہ میکینکل جو ورک ہے وہ جب گاڑی ہم فٹ کریں گے تو اس کے بعد جو ہمارا رومیننگ میکینکل ورک ہے وہ سٹارٹ ہوگا تو یہ جو بیسیکلی انجن کا جو پروسیجر ہے کیونکہ تھوڑا لینٹ ہی ہوتا ہے اس میں انجن کی جب ہم گاڑی کو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کرنے کے بعد جو اس کا بریک کا سسٹم ہے اس کی کوئی بریکیج میں کوئی اگر لیکیج ہے جو بھی پوائل وہاں پہ نہیں پہنچ رہا کمپلیٹلی تو وہ ہم گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہم کریں گے تو وائرنگ کا ہمارا بھی پارٹ کفیت ہو چکا ہے اور گاڑی بھی سٹارٹنگ پروسیس میں آگئی ہے تو اس کو گاڑی کو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہمارا جو پینٹ کا کام ہے ڈینٹنگ کا کام کافیت تک ہو گیا ہے اس کے بعد پینٹ کا ہمارا جاب سٹارٹ ہوگا پینٹ کا کام شروع ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کمنگ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پینٹ ہے وہ ہم کونسا پینٹ کا کلر تو آپ کو ویسا گاڑی کا نظر آئی رہا ہے تو اس میں ہم کون سا کرا رہے ہیں اور وہ ہمیں اس میں ہم پینٹ کے جو میک ہے وہ کیا ہے اس میں پینٹ کی جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی ہم کافی ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا مٹیریل لگ رہے ہیں کیسی چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں تو اس پارٹ میں جو ہے وہ انجن میں نے کور کیا ہے اور آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اپنے طرح سے کہ میکسیم جا ہے گاڑی جب آپ کھولتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں کیسے ہم نے ریسٹور کرنی ہے کہاں پہ ہماری ریکوارمنٹ ہے اس کو ہمیں کرنا ہے تو پورا انجن تو ہم نے نہیں اوپن کیا اس میں جو ہماری لیکش تھی جن سیٹ وغیرہ کی اوپر ٹاپ وغیرہ میں وہ ہمیں ٹھیک کی ہے باقی انجن کو سٹارٹ کی ہے اس کی نوائز جو ہے وہ کافیت ہے کم ہو گئی ہے اور انجن ابھی آن ہو ہے اس کو سٹارٹ ہم نے چیک کر لیا ہے سٹرٹنگ لیکن ابھی یہ ہے کہ جب کاری دوبارہ ساری چیزیں وائرم گئی رس کی سٹ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کا جو نیکس جو ریمیننگ اس کا انجن کا کام ہے وہ ہم کروائیں گے اس پر جیسے جنریٹر ہے آپ کا اسی بغیرہ ہے وہ پورشن ہے اس کی نوزن ہیں پامپس ہیں وہ ساری چیزیں چیک ہوں گی تو وانس اگین تھانکس ٹو واج مر ویڈیو اور پلیز اگین میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ویڈیو سٹو زمور دیکھتے ہیں پلیز لائک اور سبسکرائب میر چینل آنسو تو واش مور انفرمیتیو ویڈیو رگردنگ لیسی سٹاریشن پروسسس او 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 ی او ویڈر تو اس میں آپ کوئی ہلپ آؤٹ کرے گی تو وانس اگین تھنکس ٹو مائے فارنر سبسکرائبر اور فورنر فولورز اور ایسا اگر ایسا ریکویس آپ کو پلیس سبسکرائب میرے چینل اور لائک میرے چینل لائک میرے چینل لیکن یہ نہیں تک لائک میرے چینل لائک میرے چینل تو آپ سب لوگوں دوستوں سے بھی میں ایک آنگی بزارش کروں گا جو بھی مارے لینڈ کروزر ممبرز ہیں لینڈ کروزر کے لورز ہیں جو لینڈ کروزر ہی سٹور کرنا چاہتے ہیں ہن کو ہلپ چاہیے تو یو کین رائٹ می آپ مجھے لکھ سکتے ہیں کمنٹ میں میں چلا ٹرائے کروں گا آپ کو جو بھی پارٹ کی یا کسی ایسی چیز کی ہلپ آپ کو چاہیے یا آپ سٹور میں آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہیں کوئی آپ ہلپ لینا چاہتے ہیں میکینکل وائرنگ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی بھول بار موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں اس کاڑی میں بھول بار لگا رہا ہے کیونکہ یہ جو چی پچھر ہے یہ ایکشل نہیں ہے اس میں تھوڑی بہت موڈیفکیشن ہو گئی ہم اس طرح کی ہی کوری ریسٹور کرنے ہیں انشاءاللہ تو وانس اگین آپ لوگوں کا بہت شکریہ ویڈیو 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 ویڈیو